دنیاوی نقصانات کے بارے میں تو انسانیت کا اجمع ہے ساری جو پروڈکٹس ہوتے ہیں نشے کے چاہے وہ تماکو کی صورت میں ہو یا شراب کی صورت میں ہو یا مختلف کسیم کے ڈرکس کی صورت میں ہو ان کے دنیاوی نقصانات کے بارے میں لوگ کہتے اقتلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ اقتلاف تو چھوڑیے مسلمانوں کو بات چھوڑیے ساری انسانیت کا اجمع ہے کہ یہ انسان کے لیے حرام ہے نقصان دائیں انسان کو اس سے بچنا چاہیے صرف شراب کا معاملہ آپ لے لیں تو ایک ریپورٹ یہ بتا دی The harmful use of alcohol result in 3.3 million deaths each year کی شراب کا جو صرف شراب کا نقصان کیا ہے 3.3 million لوگ دنیا بر میں 33 لاکھ کے قریب لوگ ہر سال صرف شراب سے ہونے والی بیماریوں سے مرتے 33 لاکھ ہر سال مرتے اور یہ 33 لاکھ لوگ کون ہیں جو صرف شراب کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں سے مرتے اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو شراب پیتے ہوئے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جاتے یا شراب پیئے ہوئے ڈرائیور اس کی کاری کے نیسے آ کر کے مر جاتے ان کی تعداد اور بڑی ہے 33 لاکھ لوگ ہر سال دنیا میں 33 لاکھ کی تعداد چھوٹی ہوتی ہے ایک چھوٹا مڑا زلزلہ بھی آتا ہے اگر پچاس ساٹھ ستر ہزار لوگ مر جاتے ہیں تو کتنا بڑا وبال مجھ جاتا ہے کہ بھئی زلزلہ آیا اللہ کی آفر آگے اللہ کا عذاب آگیا لیکن یہ 33 لاکھ لوگ ہر سال خودکشی کرنے ایک طرح سے شراب پی کر کے خودکشی کرنے ہر طرح سے شراب پی کر کے اسی طرح سے سیگریٹ سموکنگ کے بارے میں اصل میں ہمارے یہاں پر ڈیٹا جمع کرنے کا اتنا ریباج نہیں اس لئے عام طور پر ہم لوگ سرچ کرو کہیں پر اگر سرچ کرو تو عام طور پر جو ہے امریکہ وغیرہ یا لنڈن یا یورپ وغیرہ کی جو معاشرے ہوتے ہیں ان کے ڈیٹیلز ہم کو زیادہ مل جاتے ہیں آداد و شمار ان کے زیادہ ملتے ہیں امریکہ کی ایک ریپورٹ کی مطابق سیگریٹ پینے کی وجہ سے پانچ میں سے ایک آدمی ہر سال جو پانچ موتے ہوتی ہیں پانچ میں سے ہر پانچو آدمی سیگریٹ پینے کی وجہ سے مرتا ہے یہ کون سیگریٹ کی وجہ سے پانچ آدمی اگر مرے تو پانچ میں سے ایک آدمی سیگریٹ پینے سے ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے مرتا ہے تقریباً چھے ملین افراد یعنی ساٹھ لاکھ کی تعداد میں لوگ ہر سال شراب پینے کی وجہ سے مرتے ہیں سیگریٹ پینے کی وجہ سے مرتے ہیں اور ان ساٹھ لاکھ لوگوں میں سے ساٹھ ہزار لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیکن ہینڈ سموکرز ہوتے ہیں یعنی ساٹھ لاکھ لوگوں میں ساٹھ ہزار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود سیگریٹ نہیں پیتے ہیں بلکہ ان کے گھر میں کوئی سیگریٹ پیتا ہے اور سیگریٹ کے دھومے سے وہ متاثر ہوتے ہیں ان کو سیکن ہینڈ سموکر کہا جاتا ہے کہ یہ خود شراب نہیں پیتے یہ خود سیگریٹ نہیں پیتے ہیں بلکہ یہ کسی گھر میں رہتے ہیں ان کا باپ سیگریٹ پی رہے تو بچے کے سینے میں دھوان آ رہا ہے اور پھر وہ دھوان اور اس کے اندر پیدا ہونے والا ڈار وہ بچے کے لیے الگ الگ طرح کی بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے یہ تو صحت کے نقصانات ہیں حادثات کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو حادثات ہوتے ہیں کار ڈرائیونگ کے جب کار ڈرائیونگ کے حادثات کے بعد ڈرائیورز کو ٹیسٹ کیا گیا تو ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ حادثات میں سے آدھے ڈرائیورز جب ان کو ٹیسٹ کیا گیا ان کے خون کو تو پتا چلا کہ وہ جو کار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں سے آدھے ڈرائیورز ایسے ہوتے ہیں جو شراب کا نشہ کیے ہوئے ہوتے ہیں شراب کے نشے کی وجہ سے اس لئے ہمارے یہاں بنامدر پر آپ دیکھیں اکثر ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ لاپروائیوں کی وجہ شراب پینا ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں اس لئے سنیچر وغیرہ کے دن یا اتوار کے دن جو خاص چھٹیوں کی دنیوں تیسے دن پولیس کا چیک اپ بہت زبردست ہوتا ہے تو جب کار ایکسیڈنٹ کے معاملات میں ڈرائیورز کا خون چیک کیا گیا تو آدھے معاملات میں پایا گیا کی بندہ شراب کے نشے میں تھا شراب کے نشے میں کبھی روٹ ڈرائیوینگ کی وجہ سے یا فاز ڈرائیوینگ کی وجہ سے وہ خود بھی حادثے کا شکار ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے دوسرے لوگ بھی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو پہلا یہ کہ صحت کو نقصان پہنچاتا ہے دوسرا یہ کہ حادثات اس سے ہوتے ہیں تیسرا یہ کہ بہت سارے جرائم کا سبب شراب پینا ہے اس پر کبھی بات نہیں ہوتی ہے ورنہ آپ دیکھیں ریپ کے معاملات میں ایک ریپورٹ یہ بتاتی 37% آف ریپ اینڈ سیکسول اسولٹ کی 37% جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں یا جنسی حراسہ کرنے کے واقعات ہوتے ہیں اس میں شراب ملوث ہوتی ہے آپ خود ہندوستان میں اس وقت جو بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں یہاں پہ شکتی مل کا ایک معاملہ ہوا اس سے پہلے دلی میں ایک معاملہ ریپ کا ایک بہت بڑا معاملہ ہوا تو جتنے بھی حادثات ریپ کے ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مجرم ہوتا ہے وہ شرابی ہوتا ہے یہاں شکتی مل کے معاملے میں بھی بات پتا چلی کی وہ نوجوان جنہوں نے ریپ کیا تھا ایک صحافی خاتون کا وہ شراب پیئے ہوئے تھے اور وہ جو دلی میں جو معاملہ ہوا تھا اس میں بھی پہلی بات سامنے آئی کہ جو نوجوانوں نے اس لڑکی کے ساتھ جو ہے بدکاری کی زنا بالجبر کیا وہ سارے کے سارے شراب پیئے ہوئے تھے ریپ کے بہت سارے معاملات میں شراب پیئے ہوتا ہے بندہ ہم یہ دیکھتے ہیں لیکن کہ کہیں پورے ملک میں کسی طرف سے بھی شراب کے بہن کرنے پر کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے کہ شراب کو بہن کیا جائے کیونکہ پورا کا پورا آوہ کا آوہ بگڑا ہوا ہے اوپر سے نیچے لے کر کہ اوپر تک کے سارے کے سارے طبقوں کے لیے شراب ایک طرح سے ضرورت بنتی جا رہی ہے بلکہ سیاستدان اپنے مفادات کے جیسے خود شراب کی انڈسٹری کو بڑھاوا دے رہے ہیں دیاتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان علاقوں میں تو بہراللہ رب العالمین کے کچھ حفاظت ہے ورنہ کافر علاقوں میں تو ووڈ بھی شراب کی بنیاد پر خریدے جاتے ہیں دو باٹل شراب جو ہے نیتہ پلا کر کے ووڈ خرید لیتا ہے بندوں کا تو یہ جرائم کی بہت ساری وجہ کیا ہے شراب پینا ہے ایک ایک ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو زنہ کے راستے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایچ آئی وی وغیرہ کی بیماریاں بندوں کو پگڑتی ہیں اس میں سکسٹی سکس پرسن معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں آدمی بادکاری کے لیے زنہ کے لیے شراب اس کی وجہ بنتی ہے اس لئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حدیث میں اللہ کے نفیس اسلام نے زنہ کے ساتھ شراب کا ذکر کسرت سے کیا ہے کیونکہ شراب ہے ایک ایسی چیزے جو بہت آسانی سے بندے کو زنہ کی طرف لے کر کے جاتی ہے وہ نشے میں ہوتا ہے اس کا خود پر قابو نہیں ہوتا ہے عقل اپنی کھو چکا ہوتا ہے سکسٹی سکس پرسنٹ جو ان لیگل شیکشول ریلیشنس ہوتے ہیں غیر ناجائز جنسی تعلق جو ہوتے ہیں وہ ان لیگل جنسی تعلق قائم کرنے میں سکسٹی سکس پرسنٹ سروے یہ بتاتا ہے کہ سکسٹی سکس پرسنٹ شراب کا تعلق ہوتا ہے تو یہ بھی شراب کے نقصانات میں سے اسی طرح خاندانی جھگڑوں کی بہت بڑی وجہ شراب بنتی ہے شراب اسی طرح سے ڈرکس یہ خاندانی جھگڑوں کی بہت ساری وجہ بنتی ہیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں محلوں میں اگر آپ مسلم محاشرے اور سماج بھی رہے ہیں کتنے سارے شرابیوں کو آپ پاتے ہیں کہ بندہ شراب کی علت میں ایسا ملوث ہے کہ اس کو نہ اپنے گھر کی پرواہ ہے نہ بیوی کی پرواہ ہے نہ بچوں کی پرواہ ہے حتیٰ کی معاملہ یہ ہے کہ بیوی اور بچے دوسری جگہوں پر کام کرتے ہیں ان کے ان کے گھر کا برطن ماشتے ہیں وہ جو تھوڑا بہت پیسہ آ کر جمع کرتے ہیں باپ جو شرابی وہ بھی چُڑا کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے حتیٰ کی گھر کا برطن بیج بیج کر کے بیوی کا زیور بیج کر کے بچیوں کی شادی کے لیے جمع کی گئے پیسہ بیج کر کے بندہ شراب پیتا ہے مسلم محلوں میں یہاں آپ کھولا کے رہنے والے ہیں میرا بچپن بہرام میں گزرائے اس طرح کی بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہیں گھر کی عورت دوسرے گھر میں جا کے برطن ماج کر کے ان کے ان کا کپڑا دو کر کے گھر میں کپڑے لا کر کے ٹاک کر کے بٹن تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتی کسی طرح سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے ایسی عالت میں شوہر جو ظالم اور جابیر ہوتا ہے وہ مار پیٹ کر کے بیوی کو بچے کو جو تھوڑا بہت سرمایہ بیوی بچے جمع کرتے ہیں کھانے کے لیے وہ چھین کل کے لے کے جاتا ہے اور اپنی شراب پینے میں اور آیاشیوں میں ضائع کر دیتا ہے کتنے سارے رشتے ایسے معاملات میں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں اس زمانے میں کتنے سارے بہت بڑا مسئلہ لڑکیوں کے لیے یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ شادی کر دی بچے کو ٹھک ٹھک دیکھ کر کے چھ مہینے بعد ایک سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ درگس کا عادی ہے گھر بہت اچھا ہے فیملی بہت اچھی ہے اور اچھی فیملی اچھا گھر اچھا لڑکا دیکھ کر کے شادی کر دی ایک سال بعد پتہ بڑے بڑے خاندانوں میں معاملہ ایک سال بعد پتہ چلتا ہے کہ درگس کا عادی ہے لڑکا اور یہ درگس قلت ایسی ہوتی کہ بندے کی دین اور دنیا سب تباہ کر کے رکھ دیتی ہے ساری اس کی زندگی اچھے چی صلاحیتیں اس میں تباہ برباد اور ضائع ہو جاتی ہے کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم نے اپنے تعلقات میں کتنے سارے لوگوں کو ایسے دیکھ تو شراب کا معاملہ ایسا ہے کیونکہ شراب ایک زمانے سے دنیا میں ڈرگس کے الگ الگ قسمیں تو ہمارے یہاں پہ بھی رہے جو گئی ہیں شراب ایک زمانے سے دنیا میں پی جاتی رہی ہے تو ہماری علاقوں کی طرف سے شراب کو جو ہے بہت زیادہ ملکی سطح پر ٹی وی کے ذریعے سے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے بہت زیادہ اس کی تشریر بھی کی جاتی ہے اور یہ کئی لوگوں کی زندگیاں کئی کئی بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے تک یہ آپ معاملہ دیکھیں یہ میرے ساتھ اینی واقعہ میرے ساتھ پیش ہے میں خود اس کا شاہی دوں زمانے میں میں عمرہ ہے تقریباً یہ دو سال پہلے کی بات ہے میں تقریباً بارہ بجے کے قریب سینٹر سے نکلا ہوں عمرہ جانے کے لیے اور اسٹیشن پہ جب میں پہنچا ہوں کرلا اسٹیشن پہ تو کرلا پولیس ٹیشن کے سامنے میں نے دیکھا نکاب میں ایک لڑکی نکاب میں لڑکی اور نشے میں دھوت اسٹیشن پہ پڑی ہوئی ہے اور ایک عرکشا ڈرائیور نے اس کو اٹھا کر کے لا کر کے کرلا پولیس ٹیشن پہ رکھا اور پھر کرلا پولیس ٹیشن پہ اس کے کارڈ وغیرہ دیکھے گئے اور اس کے بیرنز کو فون کیا گیا تو اس کے ماں باپ اور بھائی آ کر کے عرکشے میں بٹھا کر نشے میں دھوتے نکاب پہنے ہوئی ہے لب چہرہ نہیں دھکا ہوا ہے اس کاپ پہنی ہوئی نکاب میں دھوتے اور نشے میں دھوتے نکاب پہنے ہوئی تو یہ کی کوئی برائی اگر آپ اس کو اس مرحلے پر روکتے نہیں ہے تو برائی ایک جگہ نہیں رکتی ہے یا تو آپ ختم کریں گے تو پیچھے جائے گی اگر آپ اس کو روک نہیں رہے اس کے سامنے کھڑی نہیں تو وہ آگے بڑھتی جلی جائے گی اب تک کہ نشوں کا معاملہ یہ تھا کہ چلو ہمارے نوجوان کچھ ملوویس تھے یا زیادہ عمر کے لوگ بڑھے لوگ ملوویس تھے اب یہ نشہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیونکہ ٹی وی چینلز اچھے سے پرموٹ کر رہے ہیں فلموں سے پرموٹ ہو رہا ہے گانوں سے آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ طرح کے گانے جو گلیوں میں بچھتے رہتے ہیں اس میں شراب کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس کا پرموشن ہو رہا ہے تو یہ وبا آہستہ آہستہ ہمارے لڑکوں سے نکل کر کے ہماری لڑکیوں میں بھی جانے لگی اب شراب پینا گہر مسلم معاشرے میں مراتھیوں کے بارے میں ہم لوگ جانتے کہ ان کے ہاں تو کھانا پینا مطلب وہ شراب مطلب وہ پینے والی چیز ہے سارے گھر والے بیٹھ کر کے ایک ساتھ پیتے ہیں لڑکی لڑکا ماں باپ بھائی بہن سب ایک ساتھ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں مسلم معاشرہ سماج اور مسلم گھنانے اب تک اس سے محفوظ تھے لیکن اب میڈیا اس طرح سے پروموٹ کر رہا ہے شراب کو اس کا الگ الگ نام لے کر کے الگ الگ طریقوں سے شیطانی حربوں سے کہ اب ہماری لڑکیاں بھی محفوظ نہیں ہیں کیونکہ اسی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہماری بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تو عام در پر آٹھویں نووی دسویں تک دروپ آؤٹ ہو جاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں لڑکیاں کیونکہ پڑھ لیتی ہیں ذہین ہوتی ہیں محنت سے پڑھتی ہیں تو بڑے بڑے کالیجز میں ان کو داخلہ ملتا ہے ہاں ہمارے لڑکے جاتے ہیں صحابو صدیق میں انجومن اسلام میں یہاں ہمارے بچوں کا داخلہ ہوتا ہے لڑکوں کا اور لڑکیاں ہماری پڑھنے جاتی ہیں جنجن والا میں اور پھر جب اس معاشرے میں وہ جاتی ہیں تو اس معاشرے میں جس طرح کے لوگ ملتے ہیں ان کے آن تو ڈرگز شراب نشا یہ ساری چیزیں اصل میں زندگی کی تفریح ہیں ہم کو لگتا ہے پیدا وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کافر کے لیے یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ زندگی کی زندگی جو ہے وہ ہی کھانے پینے کے لیے عش کرنے کے لیے اس ماحول اور معاشرے میں رہ کر کے آج ہمارے بچے ہماری اپنی نسلے بھی بگڑ رہی ہیں ایون یہاں تک کے معاملہ ہے اگر آپ لوگ جانتے ہوں تو کہ اسکول میں آٹھوی نووی دسوی تک میں شراب بیر اور اسی طرح سے نشے کا کاروبار ہوتا ہے کالیجز میں تو ہی یہ کالیجز کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے اسکول کی سردے میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں نشے کا کاروبار اتنا عام ہے تو یہ پھر یہ خاندانی جگڑوں کا رشتوں کو توڑنی کی بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے اس لئے زمانے میں آپ دیکھیں کہ لڑکی والے اتنا پریشان ہے کہ کوئی لڑکا جو سامنے سے صحیح صاف سترہ معلوم ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرگز کی نشے کا دی ہے ہمارے یہاں پہ وہ جو ایک نیتا جس کی موت ہوئی تھی اس کے بھائی نے مار دیا تھا کیا نام تھا اس کا اس کے بھائی نے مار دیا تھا نا بندوق سے اس کو ہاں 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 ارے بی جی بی کا بہت بڑا نیتا تھا ہاں پرمود مہاجن پرمود مہاجن کا بیٹا جو ہے وہ ابھی اس کے باپ کی جب استی بھانی کے لیے وہ گیا تھا دلی میں خبریں آئی تھی استی رکھی بھی تھی اور وہ ڈرگز کے ساتھ پکڑا گیا تھا ڈرگز کے ساتھ پکڑا گیا تھا مطلب اس نے جو اس کے ہڈیاں ہوتی بہاں ہی نہیں تھی اور ڈرگز کے ساتھ پکڑا گیا تھا پارٹی کرتے ہوئے یہ بہت عام چیزیں ہیں الگ الگ نشے کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان پر کتنے سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہم انشاءاللہ اس پر بات کروں گا تو خاندانی جھگڑوں کی بہت بڑی وجہ ہے اسی طرح سے صلاحیتیں زائے ہو جاتی ہیں آپ کتنے سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ اچھا خاصا لڑکا پڑھنے میں ذہین ہے اچھے ٹاپ نمبر لے کر آتا ہے سکول کے اندر آٹھوی نووی دسوی تک میں کہیں جا کر کے کہیں سے نشے کی لٹ پڑ گئی جب نشے کی لٹ پڑ گئی تو اس کے بعد وہ پڑھائی چھوٹ گئی پڑھائی چھوٹنے کے بعد گھر میں پیسہ چھوٹی کرنے لگا گھر میں گھر والے تنگ آ کر کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں جب کوئی لڑکا نشے کا عادی ہوتا ہے نا تو کچھ دیر تک تو کوشش کرتے ہیں جب نہیں سملتے ہیں تو پھر گھر والے سمجھتے مر گیا ہے پھر اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ یہاں وہاں چھوڑی کرتا ہے اور ایک اچھا خاص صلاحیت والے لڑکا برباد ہو جاتا ہے بچپن بچوں کے برباد ہو رہے ہیں میں یہاں سے جاتا ہوں کبھی ممرا جاتا تھا جب میں تو میں دیکھتا تھا کہ ٹرین کے اندر چھ سال کے سات سال کے پاس سال کے بچے ہیں الگ الگ طرح کا نشاہ وہ ہمارے ہاں پر ایک چیز ہوتی ہے نا تھینر ہوتی تھینر تھینر لیا ہوا ہے اوپر سے کپڑا لیا ہوا ہے سنگا جا رہے ہیں سنگے جا رہے ہیں جن کی عمر ابھی پڑھنے کی ہے ہسنے کھیلنے کی ہے ماں باپ کے ساتھ خوشی والی زندگی گزارنے کی ان کے بھی ماں باپ ہیں ممکن ہے وہ بھی کسی ایک عزت در فیملی سے بلانگ کرتے ہو لیکن جب نشے کی عادت ہوتی تو بچپنہ زائے ہو جاتا ہے جوانیاں زائے ہو جاتی ہیں صلاحیتیں زائے ہو جاتی ہیں نشے کا جو آدمی عادی جو آدمی ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس کی صلاحیت سماج اور معاشرے کے کوئی کام نہیں آتی دوسرا ہے کہ وہ سماج پر بوجھ ہوتا ہے بہت بڑا سماج پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے وہ جیسے انسان کا کوئی عزو ہو وہ اگر جو ہے فالد زدہ ہو جائے ہاتھ فالد زدہ ہو کے کسی کام کا نہیں تو ایک تو یہ کہ کچھ کام نہیں کر سکتا اپر سی یہ ہاتھ جسم کے پر بوجھ بنا رہے گا ایسے ہی جو نشے کا عادی ہمارے یہاں پر طبقہ ہے وہ سماج پر بوجھ بنا ہوا ہے شرابی شہر ہے وہ اگر شراب پیتا ہے تو وہ خود تو مسئلہ ہی ہے بل وہ خود جو ہے گناہ کے راستے پر اور زلالت کے راستے پر جانم کے راستے پر چلی رہے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں پر بھی بوجھ بنا ہوا ہے اس کے گھر والے بھی سکون سے نہیں رہ سکتے کتنی صلاحیتیں کچھنے بچپنیں کتنی جوانیاں نشے کے چکر میں زائے ہو جاتی ہیں کتنی لڑکیاں کتنے لڑکے کالیجز کے آپ دیکھیں بیچ میں خبریں آئی تھیں کہ بہت بڑی بڑی موڈلز جو تھی جن کو کیونکہ اوچہ جتنا زیادہ اوچہ تب کا اتنا زیادہ ریو پارٹیاں شراب کی پارٹیاں بہت عام ہیں ریو پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو خفیہ ریو پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں ڈرکس وغیرہ بہت عام ہوتی ہیں ان ریو پارٹیوں میں بہت ساری موڈلز جو ہیں جو کسی زمانے میں اپنی ترقی کے عروج پر تھی وہ سڑک پر بھیگ مانگتی بھی پائی گئی ایک زمانے میں اپنے زمانے میں جو مس انڈیا مہینی کر رہا ہوں کی وہ سب جو ہمارے یہاں پر فیشن کے نام پر کام ہوتے ہیں وہ علالے میں بتا رہا ہوں کی انسان زائے ہو جاتا ہے اچھے خاصے گھرانے کا انسان روٹ پر آ کر کے بھیگ مانگتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کی کس گھر سے اس کا تعلق تھا صلاحیتیں زائے ہو رہی ہیں پھر مال کا زیہ جو ہے وہ تو ہی ہے جو مال زائے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کی سگریٹ بنانے کی جو سب سے بڑی بڑی کمپنیاں ٹاپ فائیو جو کمپنیاں ہیں وہ یہودیوں کی ہیں اسرائیل کی ہیں بلکہ سب سے بڑی جیسے ہیں مارل بورو جو سب سے بڑی کمپنی ہے سگریٹ کی وہ اسرائیل یہودی کی ہیں تقریباً روز آنا اسی میلین ڈالرز اسرائیل صرف سگریٹ بیچ کر کے کماتے ہیں اسی میلین ڈالرز اور یہ سگریٹ کون سے جو عرب ممالک میں مسلم ممالک میں بیچے جاتے ہیں اسی میلین ڈالرز کا سرمایہ مسلم ممالک سے اسرائیل کے خاتے میں جاتا ہے صرف سگریٹ کے نام پر سگریٹ بچ کر کے وہ مسلمانوں کا پیسہ ہے اسی میلین ڈالرز کم نہیں اور وہ بھی روز اور ڈالرز ہو رہے ہیں روپی کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ کہ یہ مال کا زیہ تو ہی ہے صلاحیتوں کا بھی زیہ ہے رشتوں کا بھی زیہ ہے آدمی جو ہے نشے کی جب عادی ہوتا ہے تو وہ اس کی خاندان اس کی صلاحیتیں اس عادی کی ساری ضائع کر کے رہ جاتے ہیں وجوہات کیا ہیں آدمی نشے کا عادی کیسے ہوتا ہے سب سے بڑی وجہ ہے دین سے دوری ایک بندہ اگر دین سے قریب ہو اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو تو اللہ کا تقوی اس کو ہر بڑائی سے رکتا ہے وہ نشے سے بھی رک جاتا ہے اللہ کا تقوی اگر دل میں پیدا ہو جائے اللہ سے محبت پیجہ ہو جائے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کا خوف نہیں ہے تو بندہ کوئی بھی گناہ کرے گا اس کو کوئی پروانی ہے کیونکہ جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے وہ اپنی نفس کا پجاری بن جاتا ہے تو دنیا میں دو ہی راستے ہیں ایک راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے ایک راستہ ہے جس پر نفس آپ کو لے جانا چاہتا ہے اللہ کے راستے پر چلیں گے تو نفس کے بہکاوے سے آپ محفوظ رہیں گے اس لئے سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنے بچوں کی آپ تربیت کیوں کرئے کہ اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر پیدا ہو دینداری ان کے اندر پیدا ہو یہ پانچ وقت آگر کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں یہ نمازیں کیا فائدہ دیتی ہیں کہ یہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط کرتی ہیں جتنا اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اتنا گناہوں سے آپ کی دوری بنے گی اتنا آپ گناہوں سے دور ہوں گے جتنا اللہ سے دور ہوں گے اتنا گناہوں سے قریب ہوں گے اس لئے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے شرابی اور ایک انتہا قسم کے نشیڑے وہ جب کسی دینی جماعت سے در جاتے ہیں دعوت کا کام کرنے لگتے ہیں تو بڑے بڑے نشے چھوڑ جاتے ہیں ان کے شرابی شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے ڈرگس کے نشے کے عادی ڈرگس کا استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب دین پر آ جاتے ہیں کسی بھی جماعت سے چھوڑ جاتے ہیں میں نہیں کیوں کیونکہ اللہ سے تعلق بندے کا بنے گا دین سے تعلق بنے گا تو گناہوں سے ایک طرح سے دوری پیدا ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ دین سے آپ قربت حاصل کریں اللہ رب العالمین کا خوف دل کے اندر پیدا ہو اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط کریں جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو بندہ خود بخود دین سے دور جو ہے گناہ کی چیزوں سے دور ہوگا اور نشے کی چیزوں سے بھی دور ہوگا نشے میں نشے کے عادی ہونے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے بری صحبت عام دور پہ آپ جو لوگ تجربہ کیے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کسی سے پوچھئے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ سگریٹ کیسے پیا تھا تو بولیں کہ کسی دوست نے پلایا عام دور پہ کیا ہوتا ہے کہ دوستوں کی غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے آدمی نے ایک مرتبہ چکھا دیا اور آدمی سستہ لاؤ ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں سگریٹ کس کو کہتے ہیں تجربہ کرتا ہے اور تجربہ کرتے کرتے پھر وہ اس کا آدھی ہو جاتا ہے تجربہ کرتے کرتے آدھی ہو جاتا ہے کچھ دوست جاتے تھے بیر بار میں ساتھ میں لے کر کے چلے گئے کہ تم مت پینا بیٹے رہے نا ساتھ میں اب وہ ساتھ میں چلا گیا اس کے بعد سب پی رہے تھے تو ایک جام اس نے بھی مار لیا جام مار لیا لذت آئی اور اس کے بعد پھر وہ آدھی ہو گیا تو یہ بری صحبت اس لئے نشے کے بارے میں آپ ایک بات یاد رکھیں الیویٹر دیکھا ہے آپ لوگوں نے جو الیکٹرونک الیویٹر ہوتا ہے آپ کے میٹرو میں الیویٹر اب تو ٹینوں میں بھی لگنے لگا اسٹیشنوں پہ بھی خودکار سیڑیاں جس کو اردو میں کہتے ہیں جانتے ہیں ہی نہیں آپ لوگ نہیں جانتے ہیں الیویٹر کس کو بلتے ہیں مال میں ہوتا ہے نا الیویٹر الیویٹر کیسا ہوتا ہے کہ وہ چل رہا ہے تو آپ کو صرف اس کے پہلے زینے پہ قدم رکھنا ہے پہلے زینے پہ آپ نے قدم رکھ لیا تو وہ خود بخود آپ کو اوپر مہنچا دے گا یہی معاملہ نشے کا ہوتا ہے آپ کو بس پہلی مرتبہ سگریٹ پینا ہے وہ پہلی مرتبہ آپ نے پی لیا پھر آگے نشہ آپ کو لے کر کے جائے گا آپ نے ایک قدم آپ کو اختیار جو ہوتا ہے وہ صرف پہلا قدم رکھنے کا ہوتا ہے پہلا قدم میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے پہلا قدم مگر رکھ دیا تو پھر پھر وہ خود بخود آپ کو آخری منزل تک پہنچا دے گا پھر آپ کہاں جا کر گریں گے نہیں معلوم آپ کو یہ الیویٹر کسی منزل پہ نہیں پہنچاتا اوپر لے جا کر گرا دیتا ہے آپ کو